ملے گا وَسْكُرْ عَمْدَنَا عَيُوبَ عَيْزْنَادَ رَبَّهُ اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْبٍ وَعْزَاب اور طرح یاد کیجئے ذکر کیجئے حضرت عیوب کا علیہ السلام ہمارا بندہ عیوب اس نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْبٍ وَعْزَاب کہ شیطان نے مجھے چھوٹ لگا دی ہے بڑی تکلیف اور عزاء اور تکلیف اور اس کی بیماری تھی جنوی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا اور اس درجے اس میں کوئی تعفل بھی تھا کیلے بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیاں بیوی بچے ایک وقت تک تو انہوں نے خدمت کی جد تک کی پھر بعد میں آ کر سب حمت ہار کر ان کو چھوٹا چڑے گئے تھے تو گویا کہ اس قسم قرصی کے عالم میں پھر انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ارکس بے رجلے کا اپنا پاؤں مارو زمین پر حاضہ مختصنل یہ اب تمہارے اس ایڈی کے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے یہ تمہارے نہانے کے لیے ہے باردن و شراب چھنڈا ہے اور پینے کے لیے بھی ہے تو شاید اس کو ہم کہتے ہیں گندھک کا کوئی چشمہ نکل آیا ہو جو کہ جلدی امراض کے لیے جشمے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں تو اسے شفا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی وہ ٹھیک ہو گئے اب پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل و عیال سب واپس بھی آ گئے اور یہ کہ مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل و عیال اتا کیا یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا و ذکرہ اور یاد دہانی اور نصیحت لئے انی للباب ہوش مند لوگوں کے لیے و خض بیدے کا ذکرہ کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں سو کورے لگاؤں گا یا سو تمہیں ماروں گا کمچیاں تو غصے میں آ کر اب وہ قسم کھالی اس کے اوپر لیکن یہ ہے کہ اب جب ٹھیک ہو گئے بیوی بھی آ گئی اب کیا کریں وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکھوں کا ایک تھبہ لے لو جیسی جھاڑویں ہوتی دی پرانے زمانے میں تو اس میں وہ سو اگر سیکھے ہیں تو وہ لے لو خض بیدے کا ذکر سن تم لے لو اپنے ہاتھ میں سیکھوں کا ایک مٹھا فضرب بہی اور اس سے ایک ضرب لگا دو ولا تحنس اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹیں گی نہیں وہ سو وہ جو ہے قمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گی اِنَّا وَيَدْنَاهُ سَابِرًا ہم نے اسے اپنا سبر کرنے والا بندہ پایا نعم العبد کیا ہی اندہ وہ اچھا بندہ تھا ہمارا اِنَّهُ عَوَّاب یقین وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا انسان تھا